یہ جو حضرت علی کی گستاخی کے بارے میں میرا کلپ چلائے آئے میں کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی گستاخی کا حضرت علی سے محبت ہمارے بھی ایمان کا جز ہے شیعہ حضرات کی نظر میں بھی وہ قابل احترام ہے تو میرا خیال ہے کہ شیعہ سننی فسادات کی کوئی کوشش معلوم ہوتی ہے ویسے بھی آپ دیکھیں کہ میں کسی غریب کی توہین نہیں کر رہا اس میں میں اس دامات کی توہین کر رہا ہوں جو جھوٹ بول کر اپنے آپ کو غریب ثابت کرتا ہے اور لاکھوں روپے کا جہیز لیتا ہے غریب کی توہین میری مقصد ہوتی اور پھر تو سب سے بڑے مسکین تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے جن کے گھر میں چالیس سالی جن چولا نہیں جلتا تھا کیا میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کروں گا یا میں اہلِ بیعت کی توہین کروں گا تو یہ پورا بیان جس سیاق و سباق میں ہے اس میں اتنا برا بلا جو آدمی کسی کو کہہ رہا ہے تو وہ اس دامات کو کہہ رہا ہے جو گھنہ بن کے جہیز لے رہا ہوتا ہے کہ محبت اہلِ بیعت کی فضیلت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی توہین کا میں سوچ بھی نہیں سکتا میں سمجھتا ہوں جو آدمی حضرت علی کی توہین کرے وہ اسی وقت مرتد ہے اسلام سے خارج